اور کچھ اس کی ٹیڈیشنز ہیں روایات ہیں جو کہ آئین کے تحت سینٹ کا حصہ روز کا حصہ بن جاتی ہے اس میں سینٹ کے چیئر پرسنز کی رولنگز بھی ہیں اور سینٹ میں جو ہمارا سینٹرز کا کام جو اہم کام ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم اوور سائٹ کریں کاؤنٹیبل رکھیں حکومت کو تاکہ وہ جب گلتی کریں تو ہم اس کی شناخ کر سکیں سینٹ میں بہت ساری کمیٹیز ہیں کچھ کمیٹیز کا خاص تعلق حکومت کی کاؤنٹیبلیٹی کے ساتھ مثلا اس میں فانینس کی کامیٹی ہوتی ہے لائن جسٹس کی کمیٹی ہوتی ہے کمیٹیز ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوپوزیشن ان میں بیٹھے اور وہ اوپوزیشن کے لئے اس پر آواز اٹھائے اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں یہ جو کمیٹیز ہیں یہ ٹریڈیشن آپ اگر دوزار تیرہ کی ٹریڈیشن دیکھیں اس میں کمیٹیز کس طرح بانٹی گئی تھی آپ دوزار اٹھارہ کو دیکھیں دوزار اکیس کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اہم یہ جو کمیٹیز ہیں وہ کمیٹیز کس طرح بانٹی ہیں جو سی پر آواز اٹھائے کی ٹریڈیشن جو سی پر آواز اٹھائے کی ٹریڈیشن جو سی پر آواز اٹھائے کی ٹریڈیشن ہیں ان کو کونسی ملنی ہے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کی جو کمیٹیز ہیں اس میں میمبرز کونسے پارٹی لیکن دو حرکتیں کی گئیں آج ایک تو یہ کہ جو ٹریڈیشن تھی جو رولز تھے ریگولیشن اس کی خلاف وزی کرتے ہوئے فینینس کمیٹی جو ہے اور جو پلیننگ کمیٹی ہے وہ دونوں کی دونوں ایک طرح سے ٹریڈیشن کو اس کا چیئر پرسن بنا دیا گیا دوسری چیز جو جیب و غریب کی کہ جو پلیننگ کمیٹی سننے کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کونسا پارٹی کا کونسا ممبر کس چیز کے لیے مناسب ہے کس کمیٹی میں وہ جا سکتا ہے لیکن ایک نیا طریقہ اپنایا گیا اس کو بھی ایک طرح سے فارم فورٹی سیون والی رگنگ کہتے ہیں وہ یہ طریقہ بنایا گیا کہ کمپیوٹر کے ذریعے ہم آپ کی ممبرشپس دیں گے تو یہ جو خلاف ورزیاں ہیں آئین کی قانون کی رولز کی ہمیں ایک سیپٹیبل نہیں ہم ایک اور انسٹیٹوشن کو تباہ ہوتے نہیں دیکھتے ہیں ہم جو سینٹ ہے ہمارے لیے جمہوریت کا ایک ہم اکاسی کرتے ہیں جمہوریت کے اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں اگر یہ سینٹ میں ہی جمہوریت کے اصولوں کو اس طرح پامال کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ایک سیپٹیبل نہیں ہوگا ہم آج آپ کے سامنے یہ چیز لے کے یہ اصول تیہ نہ ہوئے جو ہم اس کا رد عمل کیا کرنا ہے ہم فیصلہ کریں گے بلکل بلکل بہت چھپ رہا ہے بلکل بہت چھپ رہا ہے اس میں کون کون سی کمیٹیز کا معاملہ آ رہا ہے بلکل 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 بہت چیئر میں منایا گیا جو چاہتے ہیں آپ کی اور آپ کی حضرتی دیکھیں جی بیسیکلی ہم اصول کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جو جو کمیٹیز ماضی میں جس طرح اپوزیشن کو جاتی ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنی کمیٹیز آگ رہے ہیں اور جو حکومت کو کونٹیبل رکھتی ہیں وہ فنینس ہے لائن جسٹس ہے ہیمن رائٹ ہے یہ چار کمیٹیز ہیں یہ تیڈیشنلی اپوزیشن کے پاس جاتی ہیں اور ہم یہی دیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ یہ اپوزیشن کے پرسن ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا خود غلطیاں کریں اور کمیٹی بھی آپ کی ہو تاکہ آپ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہو ہمیں منظور نہیں اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ اس معاملے میں بھی اطالتیں انوال ہوں کیونکہ یہ پیورلی ہمارا پارلیمنٹ کا معاملہ کریں اور ہم پوشش کریں گے آج آج آخری دن ہے اس پوشش کا اگر یہ پوشش ناکام رہتی ہے تو پھر ہمیں جو بھی کامل بلائیں گے ناظرین پاکستان طریق انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے ڈاکٹر اکمل پاشا صاحب ہمارے سے موجود ہیں پاشا صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یہ جو انفلیشن ہے یہ ہمارے سسٹم کو متاثر کر رہی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے کیا اقدامات تھے کنٹرول کے تو اقدامات کے لیے کہ آپ کو سپلائی انڈ جو اس کی بیچری ڈیفریشن ہے کہ تو مچ مانی چیزی کو فیو پھر ہوتا ہے ایک سپلائی سائیڈ ایک ڈیمارڈ سائیڈ لیکن میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس سوڈیپیرنس اپون کیا ہو جو کیلپلیٹیٹ تو ہم نے جو کمیٹیز اس پہ نہیں مانگئے کہ ہمیں یہ دیں یہ نہیں ہم نے پورا ان کو انہی کا دیا ہوا ڈیٹا اس کی بنیاد پہ ہمارا اصول جب تاہ ہو جائے گا تو کمیٹیز کی تسکیشن پسند کی بات ہی نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے بیس سال سے ہوتا رہا ہے جو کمیٹیز کو ملیں اور جو حکومت ہے ان کو والی کمیٹیز ملیں یہ بات ہے یہ ہمارا بلکل جی وہ ایک انفارمل سی میٹنگ تھی جس میں کہ لیڈر آف دہ ہاؤز ایک ہی دفعہ میں ملے لیکن آپ کو پتہ ہے لیڈر آف دہ ہاؤز وہ چونکہ ان کے پاس مختلف عوضے ہیں تو وہ ملک میں تو ہوتے نہیں ہیں اس لیے ہمیں یہ ایک اور ایڈیشنل پرابلم آ رہا ہے جس میں کہ نورملی جو لیڈر آف دہ ہاؤز ہے وہ کئی معاملات لیکن چونکہ ان کی ایویلیبریٹی آج بھی نہیں ہے تو اس لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور چیئرمان سے ہم توقع یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں گے اور اس کے ساتھ جو روایات ہیں لیکن روایات ایسی چیزیں جو ایک دو دن میں نہیں بنتی ہیں روایات بعض اوقات قانون سے جانتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اصول کے تحت ایک اہم ایشو کے بارے میں سوال ہے وہ یہ کیونکہ اس ایشو پر آپ نے گہری نظر رکھتے ہیں آپ کا مطالعہ دیا ہے اور میں نے اس کا مطالعہ دیا ہے مہمومنما شریف نے کل بھارت کے وزیراعظم کو کہا ہے کیا ہے دوستی کی انہوں نے پیشکش کی ہے بھارت کو اس کے بارے نہ آپ رکھتے ہیں دیکھیں ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے اس ملک کی بہتری کے لیے صرف وہی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہم صرف تین سال کے لیے آئے تھے تین سوا تین سال کے لیے تو جو ملک کی جو اداروں کا تباہ ہونا ہے جس میں کہ بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ یہ اس طرح سے آپ کو پتا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس ملک کا جو فیصلہ ہے وہ ایک شخص نے نہیں کرنا وہ سب نے مل کے کرنا ہے سکتانس شخص نے نہیں کنے میں roہل رہے تھے